تو اس کے ہم نے 15 ٹام فائنٹ کرنی ہے سٹوڈنٹ تو 15 کے لیے ابھی آپ فارمولا جانتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہاں لکھیں گے A1 پلاس سٹوڈنٹ ہم نے لکھا 14D اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہاں 14 کیوں لکھا ہے تو سٹوڈنٹ جب آپ یہاں N کی جگہ 15 لکھو گے پندروں میں سے ایک نکال دوگے تو چودہ آئے گا تو یہ فارمولا ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ اس فارمولے سے ہم نے یہ لکھ لیا پیپر میں آپ کو کوسٹن کیا ہوا ہے کہ یہ جو سیکونس دیا ہوا ہے اس کی 15 ٹام پتائیں تو آپ نے یہ کہا سٹوڈنٹ کہ اس کی جو 15 ٹام ہے اس کا فارمولا یہ ہے اب سٹوڈنٹ جو جو ویلیو آپ کو پتا ہے وہ یہاں پوٹ کریں آپ کو A15 آپ کو نکال لی ہے اس کا نہیں پتا تو آپ اس کو تو یوں ہی لکھ دیں گے A1 کیا ہے سٹوڈنٹ A1 یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے 1 ہے 14 کی جگہ 14 ہے لیکن D بھی ہمیں نہیں پتا پہلے D نکالنا ضروری تھا میں یہاں پہ سب سے پہلا سٹیپ یہ کریں کہ آپ لوگ یہاں پہ D نکال لیں D کیسے نکلے گا 6 میں سے 1 نکالیں تو سٹوڈنٹ یہ نکلا ہے 5 اب سٹوڈنٹ فارمولا لکھیں A15 equal to A1 کی ویلیو کیا ہے 1 اور پھر لکھیں 14 اور D کی ویلیو 5 تو یہ سٹوڈنٹ بنا ہے ان کو اس سے مٹیپلائی کریں تو یہ بنتا ہے 70 تو 71 تو آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ اس کی جو ٹرم نمبر 15 ہے وہ کیا ہوگی تو آپ نے انسر دیا کہ یہ 71 ہوگی تو اس طریقے سے سٹوڈنٹ آپ سے جب بھی آرتمیٹک سیکوینس میں سے کوچھا جائے گا تو پہلا کوچھا جائے گا کہ 15 ٹرم نکالیں اب سٹوڈنٹ سپوز اگر اس نے کہا ہوا ہو کہ یہ جو ٹرم ہے سیونٹی سکس تھی سٹوڈنٹ سپوز اب اگر سمال یوں دیا ہوا ہو کہ یہ ایک سیکوینس ہے اور اس کی لاسٹ ٹرم سیونٹی سکس ہے اب وہ کہتا ہے کہ بتاؤ کہ نمبر آف ٹرم کتنی ہے اب سٹوڈنٹ نمبر آف ٹرم کتنی ہوں گی اس کی ابا میں تو نہیں پتا نا بیچ میں سے ٹرمیں میسے ابا میں کیا پتا کہ سیونٹی سکس کون سے نمبر پہ آتا ہے تو آپ سے اگر یہ جو سوال ہے یہ تو آپ نے کہنا سیکھ لیا اب اگر یہ سوال پوچھا جائے فائنڈ نمبر آف ٹرم یہ ہے سٹوڈنٹ فائنڈ نمبر آف ٹرم نمبر آف ٹرم کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں اس کی کتنی ٹرمز ہوں گی ویسے تو سٹوڈنٹ مجھے پہلے سے پتا ہے کتنی ہیں کیوں پتا ہے کیوں کہ اس کا فیفٹین ٹرم مجھے پتا سٹوڈنٹ آئی ہے تو اس کی سکسٹین ٹرمیں بنیں گی کتنی بنیں گی سوالہ ٹرمیں بنیں گی لیکن سٹوڈنٹ جو سوالہ ٹرم بنیں گی وہ تو پہلے سے پتا ہے ویسے ہمیں جنرل پتا ہے کیوں پتا ہے کیونکہ فیفٹین نکلی ہوئی تھی تو میں نے اس کے اندر کتنا ایڈ کیا فائف ایڈ کر دیا چونکہ ہر ایک میں فائف فائف کا گیپ تھا تو یہ بن گیا سے لیکن میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا ایک سوال آئے گا آپ کو نہیں پتا ہوگا یہ کتنی نمبر ٹرم ہے آپ کو کہا جاتا ہے بتاؤ کتنی نمبر ٹرم ہے تو لکھا ہوا یہ ہوگا فائنڈ نمبر آف ٹرم جب نمبر آف ٹرم کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے اینڈ پوچھ رہا ہے وہ کیا پوچھ رہا ہے آپ سے اینڈ بتاؤ اب دیکھو سٹوڈنٹ اسی سوال کو میں یہاں آل کرتا ہوں اس کو تو میں سب سے پہلے تو فارمولا لکھوں گا مجھے تو فارمولا یہ ہوگا اے اینڈ اس ایکوال ٹو اے ون پلاس اینڈ مائنس ون انٹو ڈی سٹوڈنٹ اس میں یہاں پہ تو کوئی ویلیو دی ہوئی نہیں ہے یہی اینڈ تو ہم نے نکالنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو کیا کیا دیا ہوا ہے ان کی 量 سٹوڈنٹ آپ کو دی ہوئی ہے یہاں سے دیکھو تو 76 دی ہوئی ہے ان کی value 76 یہ دی ہوئی ہے اے ون کی value بھی ہم نے دی ہوئی ہے وہ کتنی ہے ون ہوں دی ام خود نکال لیتے ہیں وہ 6 میں سے ون نکالتے ہیں تو یہ آتا ہے 5 تو اب سٹوڈنٹ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے اب آپ نے اس فارمولے میں رکھنی ہے تو an کی جگہ آ جائے گا 76 a1 کی جگہ آ جائے گا 1 n کی جگہ آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ جو n ہے n کی جگہ ہم کیا لکھیں گے یہ دو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نکالنا چاہ رہے اور d کی value ابھی ہم نے نکالی ہے یہ کیا ہے student 5 اب student یہاں پہ دیکھیں یہ بنا 76 minus 1 equal to n minus 1 1 into 5 تو یہ بنا student 75 is equal to n minus 1 into 5 اب student یہ 5 ادھر آکے divide ہوا تو 75 divided by 5 equal to n minus 1 یہ بنتا ہے student 15 equal to n minus 1 تو اب ہمارے پاس اس کو میں اوپر لیکھ دوں اس کے بعد وہاں جو step ہے یہاں پہ لیکھنے لگا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بنا ہے student 15 is equal to n minus 1 یہ minus 1 ادھر آکے add ہوگا تو یہ بنے گا n تو n کی value 16 نکالی student تو آپ سے سوال اس نے کیا پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ point number of term number of term کا مطلب آپ کو سمجھو کہ آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ n نکالو تو n ہم نے یوں ہم student n نکالتے ہیں اور اگر وہ اس طرح پوچھے 15 term یا 18 term تو پھر ہم یہ دوسرا طریقہ اپناتے ہیں student تو میں نے آپ کو دو تین چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ common difference کیسے نکالتے ہیں اگر یہ statement لکھی ہو کہ point the 15 term 18 term کو اس طرح کی value آئے تو آپ کیسے point کرتے ہیں اور دوسرا یہ سوال پوچھا تھا ہے point number of term تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس وقت last value پہلے سے ہی دی ہوتی ہے اب student ایک اور بات حاصل یاد رکھیں آپ کہ یہ جو فارمولہ ہے اس فارمولے میں کتنے value unknown ہیں تو ایک student an ہے ایک a1 دو n تین اور d چار total فارمولے کے اندر چار values ہیں جو unknown ہیں اگر چار میں سے کوئی تین آپ کو پتا ہوں تو باقی آپ خود یعنی ایک جو نہیں پتا ہوتی وہ ہم لوگ نکال سکتے ہیں اب student ہم لوگ ایسا پرابرم لیتے ہیں ایسی example لیتے ہیں کہ آپ سو گما پھر آکے وہ کس کس طرح کے question پوچھ سکتا ہے تو یہاں پہ یہ جو question ہم نے کیے ہیں ابھی یہی student دوبارہ سے وہ آپ کے پاس arithmetic sequence کے بتائیں geometric sequence میں بھی پوچھے گا تو اب student یہاں پہ اب یہ question اس نے آپ سے پوچھ ڈالا question یہ ہے کہ ایک arithmetic sequence میں age of fifteen ہے اس کی value پندرہ دی ہوئی ہے a eleven کی value suppose اس کو میں لکھ لیتا ہوں یہ کچھ خاص ترطیب میں ہوں یہ twenty ہے اور a eleven جو ہے اس کی value suppose کہ ہمیں یہ کہی گئی ہے ہمیں دی ہوئی ہے twelve یہ ایک question ہمیں student دیا گیا ہو جیسے وہ ہمیں کہتا ہے کہ a fifteen کی value جو ہے وہ twenty ہے a eleven کی value twelve ہے تو پوچھتا ہے بتاؤ کہ اس میں ہم سے اس میں سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ d نکالو کیا نکالو d find کرو any common difference find کرو یہ اس نے کہا ہوگا کہ اگر یہ arithmetic progression یا arithmetic sequence ہے تو یہ دو value دے گیا ہمیں کہتا ہے d نکالو یا پھر ہمیں یہ پوچھ سکتا ہے کہ a one نکالو کیا نکالو a one نکالو تو student اس کو کس طریقے سے ہم حل کرتے ہیں assess والوں کو اس کو دیکھیں اگر یہ دو چیزیں دی ہوں اور آپ سے کہا جائے جیسے d نکالو یا a one نکالو تو آپ لوگ کیسے نکالتے ہیں یہاں پہ میں اس کا solution کروں اگر تو student سب سے پہلے آپ اس سوال کو دیکھ کے یہاں لکھیں اب student آپ a 15 کی جگہ اس کے فارمولے کی value رکھ دیں اب a 15 کا فارمولا کیا ہوگا a 15 is equal to a one plus n minus one mean 14 d ہو جائے گا اب student a 15 کی value آپ کو پتا ہے وہ ہے 20 تو یہاں آ جائے گا a one plus 14 d یہ ہے student آپ کی equation number one جو کہ آپ نے اس کو حال کیا ہے اب number ہے اس کا تو اس کو اب student لکھیں گے a 11 is equal to a one plus 10 d آپ کو پتا ہے یہ فارمولے سے میں نے 10 لکھا ہے اب a 11 کی value student ہمیں 12 دی ہوئی ہے 12 is equal to a one plus 10 d تو اب student یہ ادھر جہاں سے a one کی value نکالوں میں تو 12 minus 10 d is equal to a one یہ equation number 2 ہے اب student جو equation number 2 آپ کے پاس آئی ہے اس equation کو اٹھا کے اگر آپ لوگ equation number 1 میں پوٹ کریں تو آپ دیکھیں کیا بنے گا تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس 20 is equal to a one کی جگہ یہ رکھنا ہے 12 minus 10 d plus 14 d تو کیا کیا student آپ نے put کیا ہے 2 in 1 تو آپ نے equation 2 کو 1 میں put کر دیا تو دیکھیں تو کیا کیا آپ نے a1 کی جگہ اس کی جگہ یہ رکھ دیا باقی question وہ ہی ہے 20 is equal to 12 اور یہاں پہ student آ جائے plus 2 d تو اب یہاں سے student اس کو minus کریں 20 minus 12 equal to 2 d یہ بنتا ہے student total ہمارے پاس 8 d 8 is equal to 2 d d کی value student آپ نے نکال لی ہے وہ کتنی نکال لی ہے 4 d کی value nکال لی ہے 4 تو یہ دیکھیں student آپ نے d کی value find کر لی ہے اب آپ کو کیا find کرنا ہے a1 کی value تو student اب a1 کی value آپ کیسے find کریں گے آپ یہ d کی value یہ جا کے put کریں equation number 2 میں تو یہ بنے گا 12 minus 10 d is equal to d ki value rakhir 4 is equal to a1 تو یہ bنتا student 2 minus 40 equal to a1 تو نکال لیں تو minus 28 is equal to a1 تو یہ student آپ کی a1 کی value تو student آج کا جو lecture تھا اس کو basic purpose آپ کو سمجھ میں آنا چاہیئے کہ آپ لوگ کو کہایے جاتا ہے کہ arithmetic progression کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے number 2 سوال آپ سے پوچھا جائے گا arithmetic progression اور sequence میں number of term find کریں number 7 میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے find any number of term mean 15 term 18 term کوئی بھی نکالی جا سکتی ہے number 6 آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر دو اس طرح کوئی terms دی ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ a1 نکالیں یا پھر a d نکالیں تو کیسے نکالیں اور ایک اور question student آپ سے پوچھ سکتا ہے جیسے یہ 2 terms دی ہوئی ہیں اور آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے بتاؤ کہ 15 بھی دیا ہوا ہے 11 بھی دیا ہوا ہے بتاؤ کہ جو a 10 کیا ہوگی suppose a 10 چھوڑے آپ کو a7 پوچھ بیٹھا ہو یعنی آپ سے question وہ پوچھتا ہے کہ یہ 2 term میں نے دی ہوئی ہیں آپ نے d بھی بتانا ہے اور a7 بھی بتانا ہے تو student آپ بلکل اسی طریقے سے جیسے d point کیا ہم پہلے d point کریں گے پھر a1 point کریں گے یہ دونوں جب ہمیں مل جائیں گے تو پھر a7 کا فارمولہ یہ ہم موسیقا 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 کہ A1 کیسے نکالتے ہیں D کیسے نکالتے ہیں یا پھر کوئی اور ٹرم پوچھ بیٹھتا ہے تو ہم اس طریقے سے حل کرتے ہیں تو یہ تھا سٹوڈنٹ آج کا آپ کا یہ لیکچر Thank you very much for watching Education for all